اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج سے نائن کلاس کا سلیب سٹارٹ کر رہی ہوں میں سب سے پہلے چپٹر نمبر ون اور اس کا سب سے پہلا ٹاپک میٹرکس میٹرکس ایک نیو ٹاپکس ہے نائن کلاس کے بچوں کے لیے اس سے پہلے چھوٹی کلاسز میں انہوں نے میٹرکس کے بارے میں نہیں پڑھا ہوتا سو یہیں پہ آکے میٹرکس ایک نیا ٹاپک کو انٹروڈیوز کروایا جاتا ہے تو وٹ اس میٹرکس پہلے اس کا کنسپٹ کرونا بہت ضروری ہے میٹرکس جو ہے وہ ایک ریکٹینگلر ارے اور فارمیشن آف کولیکشن آف ریال نمبرز ریال نمبرز کا کنسپٹ بچوں کو پہلے ہوتا ہے ریال نمبرز اس طرح سے کوئی بھی نمبرز ہو سکتے ہیں وہ ریال نمبرز جو ہیں ان کو اس طرح سے ارینج کرتے ہیں کہ وہ ایک ریکٹینگل کسی شیپ بن جاتی ہے ضروری نہیں کہ ایوری ٹائم ریکٹینگل ہی ہو وہ سکوئر کی شیپ بھی ہو سکتی ہے تو ریال نمبرز کو ہم اس طرح سے ارینج کرتے ہیں کہ وہ ایک ریکٹینگلر ارینجمنٹ میں یا ریکٹینگلر فارم میں رکھ دیا جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں ہم سکوئر بریکٹ کے ساتھ کلوز کر دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ایک میٹرکس اگر ہم سنگل ورڈ یوز کریں گے تو وہ میٹرکس ہوگا اور اگر ہم اس پرولر یوز کریں گے یعنی ایک سے زیادہ کی بات کر رہے ہوں گے تو میٹرکسز کہیں گے سو ریال نمبرز کو اس طرح سے ارینج کریں کہ وہ ایک ریکٹینگل کسی شیپ بنا دیں سکوئر بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ہم جب بریکٹس میں کلوز کر دیتے ہیں اس کے گرد بریکٹس لگا دیتے ہیں اور کون سی بریکٹس سکوئر بریکٹس یہ والی سکوئر بریکٹس تو پھر ہم کہیں گے یہ ایک میٹرکس ہے اگزیمپلز کے لیے یہ ہے یہ تین نمبر لیے ریال نمبرز انہیں ہم نے اس طرح سے رینج کیا اور سکوئر بریکٹس کے اندر کلوز کر دیا تو یہ ایک میٹرکس بن گیا یہ ایک سکوئر میٹرکس ہو گیا یہ بھی ایک میٹرکس ہے اور یہ بھی ایک میٹرکس ہے یہ میٹرکس کی ڈیفرنٹ اگزیمپلز ہیں ڈیفرنٹ ارینجمنٹس ہیں اس کے ریال نمبرز کی سب سے پہلے جو میٹرکس کا کنسپٹ ہے وہ ارتھر کہہ لینے دیا تھا اور اس نے تھیریہ میٹرسیز انٹروڈیوز کروای تھی 1858 میں سو میٹرسیز کو ڈینوٹ کرنے کے لیے ہمیشہ کیپیٹل لیٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے کیپیٹل لیٹرز انگلیش الفابیٹ کے کیپیٹل لیٹرز ABC میں سے ان کو کیپیٹل لکھتے ہیں ہمیشہ اور اس کی جو انٹریز ہوتی ہیں وہ تمام نمبرز ریال نمبرز جو ہم یوز کرتے ہیں اس میٹرکس میں ہم اس کی انٹریز کہتے ہیں 1 بھی اس کی انٹری ہے 2 بھی 7 بھی اور 1 بھی تو وہ تمام نمبرز جو ہم نے یوز کیے تھے ان نمبرز کو انٹریز کہا جاتا ہے کسی بھی میٹرکس کی تو ہوریزنٹلی ہم رینج کرتے ہیں نمبرز انہیں رو کہتے ہیں تو یہ ہے فرسٹ رو اسی طرح ہم نے ہوریزنٹلی پلیس کی ہوئے ہیں تو یہ ہے سیکنڈ رو ان نمبرز کو بھی ہوریزنٹلی پلیس کیا ہے تو یہ ہو گئی ہماری تھرڈ رو تو وہ نمبرز جنہیں ہم نے ہوریزنٹلی اس طرح سے ارینج کیا ہوتا ہے ان نمبرز کو وہ سارے نمبرز مل کر ایک رو بناتے ہیں تو یہ فرسٹ رو یہ سیکنڈ رو اور یہ ہو گئی تھرڈ رو اب نمبرز کو جن نمبرز کو ہم نے ورٹیکلی ریپریزنٹ کیا ہوتا ہے ورٹیکلی اوپر سے نیچے کی طرف انہیں ہم کہیں گے کالم تو یہ تمام نمبرز مل کر پہلا کالم بنا رہی ہیں اور یہ نمبرز جو ہم نے ورٹیکلی پلیس کی ہیں یہ مل کر سیکنڈ کالم بنا رہی ہیں تو یہ ہے سیکنڈ کالم اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ باقی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو ملتا رہے اللہ آفیس